موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر اینڈیا ٹی بی اونریہ اتر پردیس ایم آر اینڈیا ٹی بی اتر پردیس جلا اونریہ نباسی اوبک کو نسے گی حالت میں دونگوں نے بھومی پر کرایا بینامہ کئی دنوں سے پیڑت محلہ جلا کی جمعہ داروں کے دفتر میں چکر لگا رہی ہے پھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جی ہاں اونریہ جلا کے تھانا اجیت مل کے بہوچ ارچت گاؤں دلے ننگر کی نواسی نرگس بیگم نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری ہی گاؤں کے رہنے والے نحل الدین پتر سمس الدین و ببلو لکھنوہ پتر رفیق نواسی روسم پر تھانا ایانا اونریہ جو کی پیڑتا کے پتی سمیم خان کو نسے کی حالت میں بہلا پسلا کر اجیت مل تحصیل رشتار اوپس لے گئے جہاں پر اکت دونوں نحل الدین و ببلو لکھنوہ نے پہلے سے سنیوجت یوجنا سے انسار رویند تیواری و پتر سورج پرسات تیواری نواسی بنارسی داس پچھائیاں بستی جلا اونریہ کو بھرجی گواہ کے مادھیم سے پیڑتا کے پتی کا بھومی داری ساٹھ اکر چھتر پھڑ جیرو دسلمہ پانس سو ستر ہیکٹر بینامہ کرا لیا ہے پیڑتا نے بتایا ہے کہ بیبچی نحل الدین بھانا جیت مل میں گینگشٹر ایپٹ کا نام یہ پرادی ہے پیڑتا کا کہنا ہے کہ معاملے لکھت سکایت کرنے پر تینوں آروپی سعیت گوہوں نے پیڑتا وا اس کے بچوں کی ہتھیا کر دینے کی دھمتیگ دی ہے پیڑتا کے دوارہ دی گئی لکھت سکایت پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی دیکھتے ہیں پرساسن کیا کاروائی کرتی ہے جوڑے رہی ہے ہمارے ایمار انڈیا ٹی وی سے ایسے ہی خبری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک عوض کر دیں کیا نام ہے آپ کا نرگیس تھوڑا تھیج بولو نرگیس کہاں کے رہنے والی ہو دلی نرگیس کیا معاملہ ہے آپ کا مارا جی معاملہ ہے ہمارے سسورب صاحب قتم ہو گئے ہمارے ان کی نامی کھیتی آگئی یہاں پر کھیتوں پر جیتے ہیں ان کو دو آدمی نے پکر کے پیلائی ہے پیلائی اس کے بعد میں اگلے گے عجیتوال عجیت مل پندرہ سورب پہ دائے کے ان کو بینامہ کرا لیا ان سے کتنی زمین کا بینامہ کرایا ہے کتنی زمین ہویا يا تیس بائی ایک سو پچاس کل لوگوں نے بینامہ کرایا ہے بینامہ کرایا تھے انہیں صاحب بنیال تھے اور جنہیں بینامہ کرایا وہ اور بھی اس کے نام کے پولیس پرساسن کے پاس آپ گئی تو انہوں نے کیا سواست دیا آپ کو رب انتباری نے بینامہ کرایا ہے پولیس پرساسن کے پاس آپ سکایت لے کر گئے اس نے کیا کاروائی کی ابھی تک ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی کیا چاہتی ہیں آپ اپنا پاپسی چاہتی ہیں ایسے فروڈ لوگوں کے خلاف فیر ہونی چاہیے ان پر کاروائی ہونی چاہیے ہاں ہونا چاہیے خارج ہونا چاہیے خارج ہونا چاہیے ان کو سجا ملنا چاہیے ہاں ہونا چاہیے